ہمارا کچھ سنبان نہیں ہے ہمارا کوئی تعلقات بھی نہیں ہے اس سے یہ ہے کہ ابھی دیکھو ہمارا چاچے کا لڑکا اس میں تو میرا کوئی قصور تو نہیں یا میرا عزیزوں کا قصور نہیں ہے میرا عزیزوں کا قصور تو نہیں ہے جو جونسہ میرا بھی ابھی بھی اتانے میں سٹلائی ٹاؤن میں میرا ایک عزیز پکڑا ہے دس دن سے اس کو رکا ہے کس لیے رکا ہے پوچھو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ایس پی ہے ہی در آیا ہے پنجاب سے ہم لوگوں کے ساتھ بہت ناجاز کر رہا ہے ڈیلی چھاپے دو تین چار دفعہ آتا ہے ابھی آج ہم لوگوں کا ایسا کی ابھی دیکھو جس کا ایفی آر پہ نام نیٹ ہے ابھی چور کو تو سب بندے مارتا ہے روڈ پہ جب چور کو پکڑتا ہے سب آکے مارتا ہے ایک دولت نے نہیں مارا ہے اور بھائی جان نے نہیں مارا ہے چور کو تو سب مارتا ہے جس نے چوری کیا ہے چوری کا وجہ سے اس کو مارا ہے مزوروں نے مارا ہے ملازموں نے مارا ہے جس کا نام ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے کس کا نام ہے کس کا نہیں ہے ہمارا ادھر تو ملازمیں بھی تھا اس نے بھی مارا ہے آپ نے بھی مارا ہے سب نے مارا ہے جو چور کو دیکھتا ہے سب مارتا ہے اس کو ایک بھی نہیں چھوڑتا ہے چور کو کسی کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے مگر یہ ہے کہ ناجاز ہے ہم لوگوں کا آج ٹرانسورٹ بند کیا ہے ٹرمینر بند کیا ہے بھائی کیوں کس قانون میں بند کیا ہے آپ کو جس سے جس آدمی کے ساتھ آئی فی آ رہا ہے جاؤ اس کو پکڑو نہیں اس میں تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا ٹرمینر بند کرو کاروبار کوئی بھی بند نہیں کر سکتا یہ سندھ نہیں ہے پنجاب نہیں ہے یہ بلوچستان ہے اس میں ناجائز ہو رہا ہے بہت ہم لوگوں کے ساتھ ایک ایس پی ہے وہ ناجائز کر رہا ہے ابھی ایک آج ہم لوگوں کا ٹرمینر کو بند کیا ہے ابھی ہم لوگ اس وجہ سے ہم لوگ مجبوراً پورا بلوچستان میں میں پیہ جاں مرتال کروں گا مجبوری سے خوشی سے کوئی بھی نہیں کرتا ہے ابھی ہم لوگوں کا رس کا مسئلہ ہے سب ٹرانسوٹروں کا مسئلہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دولت جانے وہ جانے جو بھی ہے جس کا نام ہے فی آر میں جاوے اس کو پکڑے دوسرے کو کیوں پریشان کرتا ہے ہمارا عزیزوں کو کیوں پریشان کرتا ہے ہمارا گھروں میں پورا کلی میں آکے چاپا ڈیلی آتا ہے کیوں آتا ہے بھئی کسے لیے آتا ہے جس آؤ جس کو لیڈیز لیاؤ اس کا دولت کا گھر ہے جس کا گھر ہے جاؤ دیکھو ہے کوئی نہیں ہے ابھی ناجائز کیوں کرتا ہے سب کا گھروں میں گھوستا ہے پورا کلی ہے تین سو گھر ہیں ہم لوگ ناجائز کرتا ہے سب کو ٹیچر کیا ہے بچوں کو عورتوں کو سب کو ٹیچر کیا ہے ایس پی صاحب نے ابھی میں آج سے شروع کروں گا جب تک ہم لوگوں کا مطالبہ ہے ابھی دیکھو ہمارا بھائی کو ادھر سے کہا آپ آ جاؤ تھانے ہمارا بھائی گیا تھانے بند کیا ہے کبھی اس کو سرحاب تھانہ لے جاتا ہے کبھی سٹلائٹ ہو جاتا ہے کبھی اس کو یونسٹری لے جاتا ہے کبھی کون سا تھانہ ہے بوسا منڈی لے چاہتا ہے ابھی آج اس کو ابھی صبح رات کو لے گیا ادھر سٹلائٹ میں ابھی اس کو لے گیا ہے کیا ہے کینٹ پہ کس کس بات پہ اسے پھراتا ہے کسی لیے کیوں ناجائز کرتا ہے اس کو ساتھ ناجائز کبھی ادھر کبھی ادھر اس نے کونسہ ادھر قتل کیا ہے اس کا کیا کام ہے ابھی ہمارا کیا کام ابھی ہم لوگ بھی اس پہ مضبط کرتا ہے جس نے کیا ہے جس اس نے چور ہی کیا ہے مارا ہے چور کو تو سب مارتا ہے ایک پہلو سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ ہے دوسرا پہلو کسی کو بھی پتا نہیں آجی دولت کے ساتھ چار سب ملازم ہیں کیوں کسی کو نہیں مارتا ہے ایک غلطی کرتا ہے تو اس کو مارتا ہے نا آجی صاحب آپ واقعے کی مضمت کرتے ہیں جہاں کیا غلط ہوا ہے یہ اب یہ جو صدا باہر کو ابھی آجی کی اطلاعات ہے کہ انہیں سین کر دیا ہے جی جی تو اس میں کتنے ملازمین ہیں کیا یہ ایک ہی اور ایک ہی مالک کا ہے نہیں بھائی ہمارا بھی اس میں گاڈیا ہے دوسرا پنجابیوں کا بھی کمیشن پہ گاڈیا ہے اس میں بہت گاڈی کمیشن کے بھی ہیں سب دولت کے نہیں ہے سمجھ گیا دوسروں کا بھی گاڈیا ہے کمیشن پہ چلتا ہے گاڈیا ٹرانسورٹ ہے ایک ایک تو اپنے سے پورا نہیں ہے پاکستان میں سب کوئی سب کا ٹرانسورٹ ہے سب میں کمیشن کے گاڈیا ہیں یہ تو ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے ذاتی ہو رہا ہے یہ ایک اس پی یہ ذہتی کر رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کبھی ادھر سے ہمارا ملازموں کو اٹھا کے لے جاتا ہے تانے میں روکتا ہے ایک دن دو دن پھر چھوڑتا ہے اس کو پھر آتا ہے دوسرے کو لے جاتا ہے بھائی کیوں لے جاتا ہے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ادھر قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں قانون ہوتا تھا یہ کام نہیں ہوتا تھا ہم لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے بھائی جو نام نیٹ ہے جاؤ پکڑو میں نہیں کہتا ہوں نہیں پکڑو میرا اس سے تعلق بھی نہیں جاؤ جاؤ جس کا ایفیار ہے جاؤ اس کو پکڑو دوسرے کو کیوں ٹیچر کرتا ہے آپ لوگ میرا عزیزوں نے کیا گناہ کیا ہے تین سو گھر ہے تین سو گھر میں کتنا بندی ہے اب سوچو سب کو سارا رات کبھی دن کو کبھی رات کو چھاپے مارتے ہیں کیوں بھائی کیوں نہ جائز کرتا ہے جس کا گھر ہے آ جاؤ دیکھو لیاو لیڈیز آؤ چیک کر کے جاؤ ادھر کوئی بھی نہیں ہے ابھی بار بار آتا ہے جاتا ہے ایک مار کے کھڑا ہو جاتا ہے اب سوچو جو بھی ہوئے پھر یہ قانون ہے تو سب کے لیے دن کا کتنے بندے مارتا ہے یہ حکومت تندہ ہے اس کو انگ نہیں ہے لوگوں کو نہیں پکڑتا ہے خالی ہم لوگوں کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں دن میں کتنا بندے مارتا ہے خود کتنے کو مارتا ہے لوگ کیوں کسی کو نہیں پکڑتا ہے بڑے 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 روڈوں کو ہم لوگ بند کرے گا بڑے شہرائے بند کرے گا نہیں چلے گا کوئی بھی نہیں چلے گا ہم لوگوں کو گاڑیاں کسی کا بیٹرا سوٹ کا پلیس نے بند کیا مجھے کیا پتا ہے کس نے کیا ہے ابھی ادھر پلیس والے کھڑا ہے میں تو کسی کو اور نہیں دیکھتا ہوں بتر بند لاکہ کھڑا کیا ہم لوگ ادھر کلاشن ہمارا ہاتھ میں ہم جا کے پلیس والوں کو مارے گا اللہ مارے اس لوگوں کو ہم لوگ کیا کریں ہاں یہ تو بند ما شیئر گھنڈا گردی ہے کاروبار کے ساتھ کس کا کیا تعلق ہے قانون کا اس کو جس بندے نے مارا ہے جس نے بھی مارا ہے جس کے اوپر ہے فیار ہے جائے اس کو پکڑے یہ تو ناجائز نہیں ہے آپ لوگ خود بول اچھا آجی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ایک بھائی کا تذکرہ کیا ہے کہ اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے یہ بتائیں کہ کہاں سے گرفتار ہوا اور اس کے علاوہ آپ کے کتے ملازموں میں گرفتار میرا بھائی کو خود میرا بھائی تھانے گیا اس کو بٹھایا بولتا ہے تم اس کو لیا ہو ابھی ہم کی در سے لیا ہوئے بھائی یہ ایک بھاگا ہوا ہے ابھی ہمارا کیا کام ہے ٹھیک ہے ابھی بھائی بھائی کا ذمہ وار نہیں ہے وہ تو میرا چاچے کا لڑکا ہے ہاں کاؤں کس کا ذمہ وار ہے مارو تم بھکتے میں ہم ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ تو نہیں ہے یہ تو کانو نہیں بولتا ہے جس نے مارا ہے اس کو پکڑ میر اشمت لیڑی اس کو کبھی ادھر لے جاتا ہے ایک راتے تھانے میں رکھتا ہے دوسرا دن دوسرا تھانے میں اس نے بڑا دہشت گردی کیا ہے یہ تھانے میں پھراتا ہے کیوں بھائی بہت لوگوں کا پولیس سے یا حکومت سے کوئی رابطہ ہوا ہے ایک رکھتا ہے پولیس پہ بولتا ہے اس کو لیا ہو ہم کدھر سے لیا ہوئے بھی ایک آدمی کدھر نہیں یہ بھاگیا ہے آپ حکومت ہے آپ نہیں پکڑ سکتا ہے میں کہاں سے لیا ہو سکتا ہے آپ خود سوچو میں میں کیا کروں بھائی ترمینر کو کھولا جائے ترمینر نے کیا گناہ کیا ہے عوام کا سہولت کا چیز ہے عوام جاتا آتا ہے اس میں کاروبار کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے آدمی کو پکڑے جو نام نیٹے جاوے پکڑے ایک کس نے نیزاروں لوگوں نے بندوں کو مارا ہے ہاں ادھر کوشٹے میں دن میں کتنا بندے مر جاتا ہے کوئی کسی کا کاروبار رکھا ہے ہاں اس کا پیچھے پڑے اس کو پکڑے تو پھر اس کا حکومت کا جو جانے اس کا کام جانے جاوے پکڑے کاروبار کیوں بند کرتا ہے ٹرانسورٹ کیوں بند کرتا ہے ٹرمینر کیوں بند کرتا ہے ہم لوگوں میرا نام آجی ملک شاہ جمالدینی بلوتستام بس پیٹ رشک کی نائب صدر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سب ٹرانسورٹ سے ہم لوگوں کا تعلق ہیں یہ بات پورا انتظامیہ اور میرے صافی آزرات بھی سنیں آجی میر پیروس خان آل پاکستان کا ٹرانسورٹر ہے اور اس کے ٹرمینل میں پورا دنیا کا گاڑیاں چل رہے ہیں تو پورا دنیا کا گاڑیوں کام اور ٹرمینل کا سیل کرنے کا کیا جواز ہے اس افسوزناک واقعہ کیا کس نے یہی بولا ہے کہ بھئی یہ چاہو ہے کسی نہیں نہیں بولا ہے غلط ہوئے اگر جس کے پیچھے ایف ای آر ہے تو گورنمنٹ اس کو پکڑے ہم نے اس کا دفاع نہیں کیا ہے کہ وہ اس کو نہیں پکڑا مگر وہ میری کاربار کو کیوں ڈشٹرپ کرتے ہیں ہمیں کیوں لڑا رہے ہیں اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں جل سے جل ٹرمینل کو کھولا جائے اگر نہیں ورنہ ہم لوگ پورا جتنے ٹرانسورٹر رشخان ڈیویزن یان کا جتنا ٹرانسورٹر ہے شمن والے جتنے روٹ بھی ہم لوگوں کا ہے ہم لوگ پائے جام ارتحال کریں گے اپنا یہی جو ٹرمینل کا عزت بند ہے یہ بھی ہم لوگ اگدار ہے ٹرانسورٹر تو ہم لوگ نے یہ نہیں بولا کہ یہ واقعہ ہو جائے پورا ٹرانسورٹر کسی نے آج تک اخبار میں نہیں دیا کہ اپنی کیوں افیر کیا ہے کسی نے نہیں بولا ہے تو انتظامیں کیوں نہ جائز کر رہے ہیں کیوں ہمارے امیرے میں ڈشٹرپ کر رہا ہے اور ہمارا ٹرانسورٹر کو بے ذاتی کے نظام پہ لا رہا ہے اس کی ہم لوگ سخت سے سخت مضمت کرتے ہیں اسی میں اصلہ ہوئے ہیں سارا بھائیوں کا دوستوں کا تمام ٹرانسورٹر کا شکر گزاروں کے سب آیا جمع ہوا ہے بقاہ صافیوں کا ساتھ سمجھ گیا بات یہ تو دنیا میں چل رہا ہے ہو رہا ہے تمام پاکستان میں تمام بھالوچستان میں یہ تو ہے مگر ایک چیز کاروبار الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے اس میں مہربانی کر کے میں ڈی آجی صاحب کو آجی پولیس کو جو ایس پی صاحب ادھر جو کر رہا ہے اپنا رات بچوں کو گروں کو سب کو فریشان کر رہا ہے اس کا یہ چیز اکنی بنتا ہے جو ایک مجرم ہے وہ مجرم کو پکڑا جاوے ابھی اچھا یہ ٹرانسپورٹ اس کا چل رہا ہے ٹرانسپورٹ کا ساتھ اس کا کیا تعلق ہے سمجھ گئے وہ تو کاروبار ہے ٹرانسپورٹ نے تو نہیں آئے اس کو نہیں مارا ہے گاڑی والا تو نہیں مارا ہے اس کو مارا ہے بھی کوئی ہائی وجہ صلاب اللہ کسی کو نہیں مارتا ہے ہائی کوئی مسئلہ وہ مسئلے میں بات گورنمنٹ جس کو پیچھے اس کا پڑا ہے اس کو پکڑے اس کو پکڑے جاوے اس کو لیا ہے اس سے سوالوں جواب کرے سمجھ گئے باکہ میرا ایک عرض ہے تو گورنمنٹ کو میں آئی جی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب کو سب کو گزارش کرتا ہوں ہم کو ٹرانسپورٹ کا ساتھ وہ ٹرانسپورٹ کو سب کو مہربان کے مجبور کا کنارے پہ نہیں لیا آگے ہوگے تو سارا بالوچسان ہم لوگ ٹرانسپورٹ پہ مجبور ہو کے کڑا کریں گے ٹرانسپورٹ نہیں چلیں گے اسلام علیکم آجی نادر خانبادینی آجی نادر صاحب یہ بتائیں کہ صدا بار میں اس وقت کتنے ملازمین متاسز ہو رہے ہیں اور یہ جو گاڑیا کمیشن پہ اس وقت صدا بار میں تو ان کی کیا تعداد ہے اور یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو نقصان ہے اس کا کیا تخمینہ ہوگا اس کا نقصان آپ کو خود ہی معلوم کہ جس کو کاروبار کر رہا ہے اس کو کئی کروڑوں کا تاوان ہے اچھا گاڑی ایک کا آدمینی ایک ہی نہیں ہے ہمارا بھی گاڑی چل رہا ہے آپ کا بھی گاڑی چل رہا ہے اس کا بھی چل رہا ہے پنجابی کا بھی چل رہا ہے سندھی کا بھی چل رہا ہے بلوچسانیوں کا بھی چل رہا ہے مختلف بڑا بڑا ٹرمینر ہے سمجھ گیا یہ تو خالی ہے دولت صاحب کا تو سارا گاڑی تو نہیں ہے آخری یہ ہے کہ اللہ عمل بتا دے کیا کرنا ہے اس کے بعد ایک چل رہا ہے اس کا مہربانی کر کے اس کا مہربانی کر کے ٹرانسپورٹ کا ساتھ اس کو چھڑ 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 نہیں کرے ٹرانسپورٹ کو ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے اگر کوئی مجبوری کے کنار بہت فریشانی کے کنار پھر ہم لوگ بھی حرکت میں آئیں گے ہم تمام ٹرانسپورٹوں کا شکریہ دا کرتے ہیں اور صافی بھائیوں کا جو انہوں نے اپنا ٹیم دیا مزارش یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بند ہے بلوچسان قبائلی علاقہ ہے آج یہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بھائی گھر میں آ جاوے اور سمجھے تو یہ نہیں کہ کسی گھر میں آو بلا وجہ جیسے بھائی نے فرمایا کہ بھائی بندے مرتے ہیں تو خوائلی یہ تو کوئی گھر میں ایک مسئلہ ہوا ہے ابھی چار سو پانچ سو بلکہ زیادہ چھ سو ملازمین صدابار کے ہیں چل رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اس کا لہذا ہے کہ اس کے علاوہ یہ بھائی اکمت کا بھائی کو لے جانے کا کیا تک بند ہے ایک اور دوسرا ٹر میلر کو بند کرنے کا کیا جواز ہے جو چار سوبے میں چار سوبوں کے لیے گاڑی یہاں سے چلتی ہے عوام کے سہولت کے لیے اس کو بند کرنے کا کیا تک بند ہے اس کو کیا جواز ہے اس کو کوٹ بھی جازت نہیں دیتا ہے کہ بھائی تم جاکٹر میلر بند کرو یہ تو بات نہیں ہے جی تو اس کے لیے ہم لوگ ہماری ہمیں بہت سخت افسوس ہے اس بارے میں کہ بندے کو ناجائز لے جانا اور ٹر میلر پسیر کرنا کاروبار پر اور اس کے لیے ہم لوگ جدوجہد اپنا کریں گے تفتان تفتان ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں بہت رہا ہوں اور بلکہ پورے بلوچستان کا جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس چیز میں کھڑا ہوں گے ار ایک اپ ار ازلا کا جو ٹرانسپورٹ جانے والی وہ نہیں چلے گا کسی ازلا کو بھی کوئی ازلا کو جانے ہم نہیں دیں گے روڈ بلا کریں گے اس کا بھی دانا اسلام علیکم صافی عزرات آپ سب لگوں کے اجازت سے بڑوں کی اجازت سے یہ جس طرح جس طرح جس طرح ہمارے ساتھ ہماری معیشت کو تباہ کر رہے مختلف بانوں سے یہ کوئی بانا نہیں ہے ان لگوں کا ذاتی مسئلہ ہے گھر کا مسئلہ ہے گھر کے مسئلے کو کاروبار میں لانا یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی مقام ہے ہم پشین اور چمن کی طرف سے ابھی اگر حکمت صاحب نے ارڈر کیا تو کل کوئی گاڑی نہیں چلے گا ساری روڈ بلا کریں گے چمن اور پشین کی طرف سے اور کراچی پہ جو بھی گاڑی جا رہا ہے وہ پھر نہیں جائے گا ہمارے میں ابھی میں آ رہا تھا کچھ لاکھ پلیس اور ایفسی گاڑیاں کڑے کیے تھے ابھی گاڑیوں سے پس انجر ہوتا رہے تھے ماجر کی بانے پہ دوسرے بانے پہ ہم مقامت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے ذاتی مسئلہ میں کاروبار کو کیوں لارہے اور ان لوگوں کی رشتداروں کو کیوں لارہے ہم ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہمارے میں کاروبار کی ڈیوں کی توڑے ہیں مجonnے اکر آئی اگر آئی اگر ڈی 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا